اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور کیسی جاری ہے آپ کی عید ہماری تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزری ہے بہت بیزی گزری ہے اور میری سسٹر جیسے کہ یہاں پہ اس کی فرسٹ عید ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری عید گزری ہے تو یہاں پہ جی میری عید ڈیکوریشن ہو چکی بھی ہے شیر خورمہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور سب سے پہلے میں کلپ شیئر کروں گی چان رات کا اور اس کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں اپنے ایڈ ولوگ کو یہاں پہ جی میں آئی ہی اپنی بہن کے گھر اور ہم نے ٹھیک تھا اچھا کالٹی کا ٹائم سپینٹ کیا اپنی سسٹر کے گھر میں لاسٹ افتاری تھی تو ہم نے کہا کہ چلو مل جل کے کرتے ہیں اور میری بہن نے جو ہے وہ ہماری افتار پارٹی رکھ لی تھی کہ اس نے کہا یہاں آجو چان راتہ گھٹے مناتے ہیں یہ میری بہن نے مجھے گفٹ دیا ہے چوڑیاں اس نے میلی لے کے رکھی ہوئی تھی اور بس ہم پہنچ چکے میں ہیں اور اس کے بعد پھر ہم شاپنگ کر کر آئے تھے میں اور میری سسٹر گئے تھے اور ہم نے خوب ساری چوڑیاں خریدی یہاں پہ جی میری بہن نے اپنی بچوں کے کپڑے لٹکا دیا ہے صبح عید کی ساری تیاری ہو چکی دی ہے اور ہم بس اپنا آخری آخری روزہ کھولیں گے اور اس کے بعد پھر میں اور میری سسٹر چوڑیاں وغیرہ لے کر آئے تھے ایکون مہندی لے کر آئے تھے اور پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم سب نے پھر مہندی لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہماری آخری آخری افتاری مس کریں گے پورا سال اس کو اور پھر انشاءاللہ اگلے سال اگین انجوائے کریں گے تو یہاں پہ جی سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے مہندی کا بچے بہت ایکسائیڈ تھے ماشاءاللہ سے بہت خوش ہو گئے تھے میرے آرے سے اور کیونکہ میری بہن کی پہلی عید ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو اکیلا فیل نہ ہو ظاہر ہے وہ بھی یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی ہے سوائے میرے بس بھی میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی چانرات مناتی ہوں اور یہاں پہ جی میں اور میری سسٹر خوب ساری چوڑیاں لے کر آئے ہیں اور ہر کلر میں جو جو کلر ہمیں پسند آیا بس ہم چوڑیاں لیتے گئے مائرہ کی بھی لیو ہی ہیں ہمارا زارہ کی بھی ہیں بہت ساری چوڑیاں لیو ہی ہیں لیکن وہ جو ہے ابھی ہم نے اس کا کلپ نہیں ریکارڈ کیا کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا ویٹا بارہ بچوں کے ویٹے مجھے اپنی بہن کے گھر میں اور بس جلی جلدی ہم نے کہا کہ چلو اب ذرا جو میں چاکلیٹس لے کر آئی ہوں اور بس ہم لوگوں نے مہندی لگاتے لگاتے چاکلیٹس کھائیں بہت ہم نے انجوائی کیا اور خوب ہسی مزاگ ہس کے بس پیٹ میں درد ہو گیا اور ہم دونوں بہنوں کے جائنا مزاگ بس پھر ختم نہیں ہوتے تو بس ہم لوگوں نے جو ہے وہ پھر مہندیاں لگائیں ابھی بھی مجھے یاد آ رہی ہیں باتیں تو مجھے ہسی آ رہی ہیں تو خیر میری بہن نے مائرہ کے لیے بڑا پیار ہے گفت لے کے رکھا ہاتا عید کا اس نے پھر اگرے دن اس کا عید کا گفت بھی دیا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں دیا ہمارا زارہ کو گفت تو وہ بھی انشاءالتالہ میں دوں گی اور یہاں پہ جی میں اپنے گھر آ چکی ہوں یہ ہے عید کی صبح نکالا ہے جی میں نے اپنا نیا نیا ڈینر سیٹ آپ کا پتہ ہے کہ مجھے بہت شوق ہے برتنوں کا اور عید والے دن کوئی نہ کوئی نیا برتن لینا میجے تو بہت شوق ہے اور یہ بہت ضروری ہے تو بس یہاں پہ میرا نکالا ڈینر سیٹ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے پہلے سے لے کے رکھا ہوا تھا تو دیکھے کام آ گیا وننا تو برکل نہیں تھا کہ میں خرید پاتی اتنے دنوں میں بہت زیادہ مصروف ٹائم گزرا ہے لاسٹ کا تو اور یہاں پہ جی میں شیر خورمہ بنا رہی ہوں کیونکہ جب میں اپنے بہن کے گھر سے آئی تھی تو دورف تھرٹی ہو چکے ہوئے تھے اور سارا کام کرتے کرتے نمکو لے کر آئی تھی سب چیزیں سمیٹھتے مجھے دو ڈھائی آرام سے بچ گئے ہوئے تھے تو بس میں میں نے صبح ہی رکھا ہے شیر خورمہ بننے کے لئے کیونکہ آج تو ہم اس کو نہیں کھائیں گے ہم لوگ نے برنچ میں ہم انوائٹیڈ ہیں اور میری بہن بھی انوائٹیڈ ہے تو ابھی ہم نے تو چلے جانا ہے گرین پارٹی میں اور یہاں پہ پراتے بن رہے ہیں اور شام میں میری بہن نے میرے گار آنا تھا اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ ٹرکش کھائیں گے سلطان جائیں گے اور خوب مزے کریں گے لیکن جن کے گھر ہم لوگ فرنک کے گھر گئے ہوئے تھے ہم لوگ سب بہرکل بہن بھائیوں کی طرح ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن بھی میری بہن ہے آپ پلیز ان کو میرے گھڑی بلالیں تو بس بہت اچھا ہوا تھا میری بہن وہاں آگئی تھی اور یہ دیکھیں میرے عید کا ناشتہ اور ہزبن تو میرے خوش ہو گئے تھے کہ میری بیگم نے پہلے سے ہی ٹیبل سجائی بھی ہے پھراتا وغیرہ لگا کے سب چیزیں رکھے اور مائیرہ کو میں نے کہا ہے کہ آپ ذرا مجھے یہ عید کی لائٹس کھول دو جس کی میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو لوگ دکھاتی ہے تو یہاں پہ مائیرہ سٹرگلنگ کر رہی ہے سلائٹس کو اپن کرنے میں پھر میں نے اس کی ہیلپ کی تھی کیونکہ یہ بچے نہیں کھول سکتے ایزی نیو دن کو کھولنا ہم نکل رہے ہیں اب اپنے فرنڈ کے گھر میں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہاں کا کلیپ یہ ہے جی میرا عید کا سوٹ عید کی چھوڑیاں اور کپڑے وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اس طریقے کر کے رکھ لئے ہوئے تھے اور بس جو ہے چھوڑیاں وغیرہ جو میں اپنی بھینڈ کے ساتھ جا کے لے کر آئی تھی تو بس ہم نے پہن لیں مائیرہ کا عید کا سوٹ ہے یہ اور یہ ہے جی سوہیب کے شلوار کمیز اور بس ہم نکل رہے ہیں اپنے فرنڈ کے گھر اور کریں گے ماں پہ برانچ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست گرانٹ پارٹی تھی ابھی میں آپ لوگوں سے سب پچھا کے شیئر کرتی ہوں ڈیکیوریشن بہت خوبصورتی اور پریزنٹیشن وغیرہ آپ کو پتہ ہے ہر عورت کا شوق ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ان کو بھی بہت شوق تھا اور بہت ہی زبردست جو ہے اور انہیں برطن خریدے ہوئے تھے پاکستان سے اور یہ ہے جی ان کا گھر اور ماشاءاللہ دیکھیں مائرہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور زہیب جو ہے اس نے بھی شلوار کمیز پہنا ہے اس کو خیر شوق ہے شلوار کمیز پہننے کا وہ شوق سے پہنتا ہے اور یہ ہم اندر آتھ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ انوائٹڈ تھے لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے بد اس طریقے سے تھا اور یہ دیکھیں یہ سارے ان کے پاکستان سے انہیں برطن خریدی ہوئے سارے ان کی وہاں کی کلیکشن ہے تو یہاں پہ لے کر آئی ہیں اور پھر میں ابھی آپ لوگوں سے ریکارڈنگ ویڈیو جو میں بنا رہی تھی وہ شیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے اور فیلحال دن کا جو ہے وہ الگ تھا اور پھر رات میں الگ میں نہیں ہوتا اور اس کا میں کلپ نہیں بنا سکی بکاوز ڈاگ بھی ہو گیا تھا اور بہت زیادہ رشتہ کھانے مطلب میں قریب نہیں جا سکریتی کیمرا لیکھے کہ میں بنا سکوں تو اس میں پلاو تھا کوڑما تھا اور چکن ٹکا تھے تو یہ جی بس میں ڈرنک لے رہی ہوں کیونکہ میں نے جاتے کچھ بھی نہیں کھایا تھا بکاوز میں بلکل بھی بھوکنی لگی وی تھی تو تھوڑی دیر بعد پھر میں کھاؤں گی سب کچھ پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اسلام علیکم اچھے چیز تھی یہ بانسنگ کاسل کیونکہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ پھر بور ہو رہتے ہیں یہت میں کہ وہ کیا کریں ان سے اتنی دیر بیٹھا جاتا ہے تو کافی ٹائمز ہو ہے وہ جمپنگ کرتا رہا ہے اور کھلتا رہا ہے تو بس یہاں میں میں نے لے گیا تھا تھوڑا سا حلوہ پوری وغیرہ وہ میں کھا رہی تھی میں نے آپ سے اپنی پلیٹ شیئر کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی پورا دن ہو گیا باتا چھے بچ گئتے سات بچ گئتے بچے اسی طریقے سے کھیل رہے تھے ان کی انرجی بالکل کم نہیں ہوئی تھی اور صبح جبکہ سکول بھی تھا لیکن ہم سب نے ہی چھوٹی کروائی ہے بھگ ہم سب نے ہی چھوٹی کروائی کیونکہ رات کا میرا خیال ہے ایک یا دو بچوں کا باتا اور بچوں میں اتنا سٹیمنا نہیں تھا کہ وہ پھر صبح اٹھ کے سکول جا سکیں موسیقی 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 یہ ہے جی نیکس ڈیکا کھلیپ عید کا ہمارا سیکنڈ ہے ایسی ایسیل جب بچوں کو عیدی ملتی ہے تو بچے آ جاتے ہیں شاپنگ پہ تو جیسے ہم بچ پر میں کرتے تھے پاکستان میں ہمیں جب عیدی ملتی تھی تو بس پھر ہم نے عیدی خرش کرنے ہوتی تھی اور جب تک وہ خرش نہیں ہو جاتی ہے فینش نہیں ہو جاتی تھی ہم لوگ کی شاپنگ جاری رہتی تھی تو اسی طریقے سے میرے بچوں کو بھی میں لے کر آئی ہوں اسی وجہ سے کہ ان کو اپنا تیڈیشنل اپنی عید ایک ایک چیز کا پتا چلے کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں دور رہتے ہیں اپنے عشداروں سے تو ہر چیز ہم بھی نے ان کو سمجھانی ہے بتانی ہے تو پھر میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ ان کو عیدی دیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ ہماری عید جو ہوتی ہے یہ عیدی والی عید ہوتی ہے تو بس میں میرے ہزبن ان کو عیدی دی اور اس کے بعد یہ لوگ آگئے باہر کھیلنے کے لیے اپنے گیمز وغیرہ کیونکہ یہاں اور تو کوئی ہے نہیں جو میرے بچوں کو عیدی دے تو یہاں پہ بس ہم خود ہی ہیں آپس آپس میں ہی تو اپنے بچوں کو اس لیے ہم زیادہ پیمپٹ کرتے ہیں گفٹس لے کے دیتے ہیں یا عیدی وغیرہ دیتے ہیں کیونکہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے اور میرے ہزبن نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے تو پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ان کو پیمپٹ کر سکتے ہیں کر لیں اور عیدی وغیرہ بھی دیں تاکہ ان کو اپنی اپنی عید کا اپنی ہر چیز کا پتا چلے تو بس پھر میں نے صبح اپنے ہزبن سے کہا کہ مائرہ کو اور زہیب کو عیدی دے دیں پچھلے سال بھی میں نے یہی کیا تھا کہ دونوں کو میں نے اپنے ہزبن سے عیدی دلوائی تھی میں نے خود بھی دی تھی تاکہ یہ لوگ انجوائے کرے اپنے عید کو تو بہت خوش ہوگا تھے بچے ان کی خوشی ہی الگ تھی مائرہ نے فون سے پرس لٹکا لیا اور اس میں اپنی عیدی رکھ لی تو مجھے بس اپنا بچپن یاد آنے لگ گیا جب ہمیں عیدی ملتی تھی ہمیں تو دینے والے خیر بہت لوگ تھے لیکن میرے بچوں کو دینے والے کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے اور میرے ہزبن کے تو بس ہم آپس میں ہم انجوائے کر لیتے ہیں خوبصور آج کا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا ملوں گی آپ سے نیکس ٹائم تیل دین اللہ حافظ